الحمد للہ و قفا السلام علی و عزیز و عزیز و قفا بجالیس حدیث کے آگاہ میں سے آئے تین سان با حضور ساتھ کفر پہنے خشوہ کا استعمال کرے اور نبیل اسلام پر قصرت کے ساتھ دلوشیر پہنے طالبات کردے جو کے ساتھ بخاری حریف کی آخری حدیث کو سننے پھر اس کے بعد میں چند باتیں تیشے خدمت ہوں گے وبالسند المتسلمنا الى امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد بن اسمائیل بن ابراہیم بن المغیر الجعفی البخاری رحمت اللہ رحمتاً واسع باب قول اللہ تعالی ونادو موازین القسط ليوم القیامة وانا اعمال بني آدم وقولهم جوزاً وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وامال قاسط فهو الجائف وبہی قال حدثنا احمد بن عشقاب حدثنا محمد بن فزیل عن عمارت بن القاطع عن عبی زرہ عن عبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلمتان حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللسان سقیلتان فی المیزان سبحان اللہ باب حمده سبحان اللہ العجیم سبحان ربک رب العزت اما یسیفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بخاری شریف کے سب سے آخر پہ لکھا ہے اس حدیث مبارکہ میں قیامت کے دن میزان کے قائم ہونے کا تذکرہ ہے میزان کی جمعہ تھی ہے مبازین اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ سے پہلے کسرا تھا تو قانون کے مطابق اس کو یا سے تبدیل کر دیا گیا تو جمعہ اس کے موادین آ دے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میزان تو ایک ہوگا تو جمعہ کیوں اس کو محدثین نے لکھا کہ تفخیم تعظیم کی وجہ سے ہم بھی اپنی جمعہ میں استعمال کرتے ہیں والے صاحب تشریف لائے اس چار دی تشریف لائے حالانکہ وہ تو فرد واحد ہوتا ہے مگر تعظیم کے لئے جمعہ کا سیغرہ استعمال کر لیا جاتا ہے تو اسی طرح میزان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے جمعہ کا سیغرہ استعمال کر لیا جاتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کی تولی جائے گی تو احادیث میں تین باتیں آتی ہیں بعض احادیث تفضہ چلتا ہے کہ انسانوں کے آمال کو تولا جائے گا علماء اہل سنت کا قیدہ ہے کہ نیکیوں کو اچھی شکل میں اور برائیوں کو قوی شکل میں پیش کیا جائے گا کہ نیکیوں کو ایک پلڑے میں برائیوں کو دوسرے پلڑے میں اور یوں وزن کیا جائے گا اور بعض احادیث سے پتا چلتا ہے کہ نہیں صحیفے جو ہیں نام آمال ان کو تولا جائے گا چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کے سو صحیفے ہوں گے اور گناہوں سے بھرے گئے ہوں گے تو نبیر اسحادہ السلام بتاکہ ایک چھوٹی سپرٹی نکال کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے اور نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور تیسری حدیث سے پتا چلتا ہے کہ نہیں بندے کو تولا جائے گا چنانچہ صحابہ کرام میں ایک مفتی قسم کے صحابی تھے ان کا نام تھا عبداللہ علیہ مصرود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے عالم تھے بڑے مفتی تھے مگر جسم کے اعتبار سے بہت ہی پتلے دبلے تھے اتنے پتلے تھے کہ جب یہ چلتے تھے اور ان کی پنڈلی سے جادر ہٹی تھی تہبن تو دوسرے صحابہ ہستے تھے جیسے وہ کہنا کانگڑ کہ کتنا پتلے سے ہیں تو نبیر شام نے فرمایا کہ عبداللہ علیہ مصرود کی پیڑلیاں قیامت کے دن میزان میں اہد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں اب ان تینوں میں تطویق کیا ہوئی یہ بات پی سمجھنے والی ہے تو ایک بات دیکھ لیکھیں کہ جو قاضی ہوتا ہے نا وہ قانون کا پابن ہوتا ہے وہ اگر کسی کو فیور بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا جی میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں میں قانون کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے قاضی تو ایک طرف قیامت کے دن کے مالک ہیں مالک ہی ہوگی اور مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اس لیے اپنے پاس رکھا کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کروں گا جس طرح اس کی بخشت آسانی یہ ہوگی کسی کے نام عمال کو تولوں گا کسی کی نیتییں برائیوں کو تولوں گا اور کسی بندے کو تولوں گا مگر اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ میرے محبوب کے زیادہ سے زیادہ عمتی جنت میں چلے جائیں علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن تین درو ہوں گے ایک درو ہوگا مومنین کا جن کا حساب ہوگا مگر ان میں ستر ہزار ایسے ہوں گے کہ جو بلا حساب جنت جائیں گے اب جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں نا تو دل میں خواہش قادر ہوتی ہے کاش کہ ہم بھی ان میں سے ہوتے ہیں لیکن ستر ہزار کی فگر پڑھ کے دل حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ عربوں خربوں مخلوق ہے تو ستر ہزار تو پھر کوئی قسمت والا ہی ہوگا مگر نبی علیہ السلام نے ہماری امید کو بٹھا دیا ارشاد فرمایا کہ وہ ستر ہزار جو بلا حساب جنت جائیں گے وہ اتنے بڑے اولیاء ہوں گے کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار اور جو بلا حساب جنت سے لے جائیں گے تو اب اس کو پڑھ کے دل میں دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے ان میں شامل فرما جو بلا حساب جنت میں جائیں گے اور ایک کرو وہ ہوگا کفار کا جو بلا حساب جہنم میں جائیں گے یہ وہ لوگوں گے جن کے اوپر حقوق و لعباد نہیں ہوں گے صرف کفر کا گناہ ہوگا ان کے حساب کی عبوتی نہیں اللہ تعلماتے ہیں ان کو سیدھا جہنم جو باقی بچیں گے ان کا حساب کتاب ہوگا اب نبی علیہ السلام نے اشارت سلمائی کلمتان دو کلمیں ایسے ہیں حبیبتانِ الرحمن جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں یعنی رحمان کو بڑے پیارے ہیں خفیفتانِ علی اللسان زبان کے اوپر بڑے حلقے ہیں یعنی زبان سے ان کا پڑھنا آسان ہے سقیلتانِ فِي الْمِيزَان لیکن میزان کے اندر وہ بڑے بھاری ہوں گے اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے سننے والے کے جل میں شوق پیدا کر دیا بات ہی ایسے تھی کہ سننے والا کہتا ہے جو زبان پہ حلقے ہوں گے اللہ کو پیارے ہوں گے میزان میں بھاری ہوں گے تو بتائیں ہم بھی پڑھیں تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کلمات کیا ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان کا مطلب وہ تحق پاک کہ اللہ تعالی ہر پرائی سے ہر کمی سے ہر کجی سے پاک ہے کوئی عیب ہے ہی نہیں بے عیب ہے اللہ تعالی اور یہ اللہ تعالی کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ کوئی بڑا مجھے سبحان کہے اس لیے آپ دیکھیں تو نماز کی ابتدا بھی یہی سے ہوتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیر یہ سبحان کی لگت یہ ہے اس سے اللہ کی تاریخ ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالی نے جب مراج کا تذکہ فرمایا تو فرمایا سبحان اللہ ذی اثروا بی عبدہی لیذن من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصى اللہ ذی بارکنا حولہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روز مرہ کی گفتگو میں یہ لفظ کسرہ سے پڑھا کریں مثلا سبحان اللہ آج میں جو صبح کی نماز جو تھی وہ تقویر اللہ کے ساتھ مل گئی سبحان اللہ آج بچے اپنے وقت پہ سکول چلے گئے انہوں نے تنگ نہیں کیا سبحان اللہ آج سارا دن دفتر میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ کسی سے تلخ کلامی ہوتی سبحان اللہ آج کا دن اللہ نے بہت احسان کیا اچھا گزر گیا تو سبحان اللہ اور الحمدللہ کے الفاظ ہمیں کسر سے گفتگو میں استعمال کرنے چاہئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ پڑھنے سے آدھمی ذان میکیوں سے بھر جاتا ہے اور الحمدللہ پڑھنے سے باقی آدھم بھی بھر جاتا ہے تو جو الفاظ اتنے کیتنیوں تو تو پھر ہماری دبان پہ رہنے چاہئے ہیں جبکہ ہم عجمی لوگوں میں یہ عادت نہیں ہے عربوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ بات بات پہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہیں اس کی عادت بنانی چاہئے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخیر رحمت اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو آخری حدیث کے طور پہ کیوں چنہا اس کی بہت ساری وجوہات دیئے ہیں محدثین نے ایک وجہ تو یہ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کئی بندہ مجلس میں بیٹھتا ہے اور کھڑے ہوتے ہوئے وہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی مجلس کے اندر جو کمی کتاہی ہوتی ہے سب اللہ تعالیٰ معاف فرما لیتے ہیں اور بھی وجوہات لکھی ہیں اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سبحان اللہ کا پڑھنا انسان کو مصیبتوں سے نجات دیتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے طلبہ اور طالبات اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب کے اختتام پہ ہمیں ایک ایسا وظیفہ بتا دیا کہ جس کے بعد کسی آمل کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ دیکھیں ایک طالبین پڑھ کے فارغ ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کو اپنے لیے روزگار تلاش کرنا ہوتا ہے کاروبار کرتا ہے نوکری کرتا ہے کئی رفعہ نہیں ملتی یا کئی دفعہ کرتا ہے سر پہ چڑھ جاتا ہے تو اب وہ کیا کریں اس کے لیے اگر وہ تصویح زیادہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے نجات عطا فرما دیتے ہیں قصہ یوں ہے کہ ایک پیغمبر اسلام سے حضرت یونس علیہ السلام وہ اپنی قوم سے خفا ہوئے تو ایک مچھلی نے ان کو اپنی پیٹ میں لے لیا اب مچھلی کے پیٹ میں وہ تین اندھیروں میں تھے کی ظلمات ان سلاس رات کا اندھیرہ پھر پانی کا اندھیرہ پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اب اس اندھیر نگری میں ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیسے نکلوں تو انہوں نے اللہ کے نام کی تصویح پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تصویح اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ اگر یونوس علیہ السلام میری تصویح بیان نہ کرتے لَلَبِسَ فِي بَتْنَهِ الٰى يَوْمِ يُوَعْسُونَ تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے مگر اس تصویح ان کو نجات عطا فرمائے تو بندہ بھی کئی رفع حالات کی مچھلی کے پیٹ میں فس جاتا ہے کر رہا ہے حالات ہیں اور نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تو اگر وہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّكُنْتُمِنَ الظَّالِمِينَ کی تصویح پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے نجات عطا فرمائے لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی ان مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے طالبات کو ایک نصیت ہے کہ اب وہ عالمہ بن گئی ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ تقویٰ اور نیکی کی زندگی گزاریں حیاء اور پاک نامنی کی زندگی گزاریں نبی علیہ السلام نے فرمایا حیاء اور ایمان دو ساتھی ہیں ایک رخصت ہوتا ہے تو دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے اس لیے مشاہش نے لکھا ہے جب حیاء رخصت ہو جائے پھر جو دل میں آئے کر تیرا تو اب واسطہ ہی نہ رہا تو جو بچی پاک نامنی کی زندگی گزارے گی اللہ رب العزت کو پسند آئے گی اور اللہ کی محبوب بندیوں میں شامل ہو جائے گی نصیت تو چھوٹی سی ہے لیکن اگر اس پر عمل کریں گی تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور آپ اللہ تعالیٰ کی مقبول بندیوں میں شامل ہو جائے گی خاص طور پر آج کل کے محول میں یہ جو موبائل ہے نا یہ تو شیطان کا میزائل ہے سچی بات بتاؤں کہ میں اس کو کہتا ہوں سیل فون کی بجائے ہیل فون قسمت والے ہوں گے جو اس فتنے سے بچ کے جنت میں جائیں گے ورنہ تو یہ اپنے استعمال کرنے والے کو جہنمی میں لے کے جائے گا اللہ ماشا اللہ ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بچی عالمہ بن گئی ہمارا بچہ عالم بن گیا اب یہ لیکی کی زندگی گزارے انہوں نے بھی آٹھ سال صبر کیا ہوتا ہے اپنے جگر گوشہ کو مدرسہ بھیجا ہوتا ہے اپنی بیٹی کو بھیجا ہوتا ہے ان کی بھی امیدیں ہوتی ہیں اب اگر اتنا پڑھ کے بھی نمازیں قضاء ہوں اور پرواہ نہ ہو جماعت کی تو پھر ماں باپ کے دل دکھی ہوتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی تقوی کی زندگی عطا فرمائے اور نفس اور شیطان کے مکر افریب سے محفوظ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں تاکہ پھر ہم دعا کر سکیں یہ کلمات سچے دل کے ساتھ سپیچے وجفت سے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسلہی والیوم الاخر والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائے وصفاتہی وقبلتو جمیع احکامہ اقرارم باللسان وطسیق بالقلب اشہد اللہ الہ اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول استغفر اللہ ربی من کل زم و اتوب الی برحمت کا یا ارحم الراح ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں چند معمولات ہیں جن کو واقع بس کریں گے تو اللہ دل کو منور کر دے پہلا مل سو مرتبہ استفار سب شام پڑھنا استقر اللہ ربی من کل جنب و اتوب الی دوسرا مل سو مرتبہ درشریف سب شام پڑھنا اللہ 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 خل اللہ سیدنا محمد و بارک وسلم تیسرا مل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا ایک پارہ پڑھیں یا آدھا پڑھیں پڑھیں ضرور ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ روزانہ اخبار پڑھتے ہیں بھئی ہم قرآن مجید کو اتنا درجہ تو دیں کہ ہم بھی روزانہ قرآن کی تلاوت کریں کوئی دن ناغہ نہ ہو چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا ہتھ کارول دل یار وال ہاتھ کام کاج میں مسروف اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مسروف اور پانچوہ عمل ہے مراقبہ مراقبہ ہمارے تمام معمولات کا طریقہ بڑا آسان ہے جب نماز پڑھ کے فارغ ہو تو تھوڑی دیر کے لئے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لولد آتے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سمار رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا اور میں سن رہا ہوں انشاءاللہ چند دن مراقبہ کریں گے آپ کے دل میں اللہ تعالی کی محبت بڑھے گی آپ اس کی لذت کو خود محسوس کریں گے ہمارے ذکر و سلوک کی حقانیت کی ایک بڑی دلیل یہی ہے کہ اس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے اور ہم نے جیسے دوزار دو چار پر یقین ہوتا ہے اب دعا کر لیجئے سبحان ربی اللہ اللہ صل علی سیدنا محمد و بارک سلم اے رب کریم ہم آپ کے آجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے در گزر فرما عیبوں کی پر رفوش فرما اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے معباب کی طرف دوڑتا ہے اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لکھ ہے اے بیکسوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے میرے مالک ہم نے بھی جھولیاں تلائی ہیں اپنی رحمت سے انہیں جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما جو شادی کی عمر کو پہنچ گئے بچے اور رکھی ان کو اللہ نیک جوڑے عطا فرما ماں باپ کے لئے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما جو مقروض ہیں کردے سے ادائیگی کی سبیل پیدا فرما جو قربار کی طرف سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما جو گربار سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما میرے مولا ہمیں معصیت سے خالی جندگی نصیب فرما نفس اور شیطان کے مقرح ریب سے محفول فرما اے اللہ ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے کیا کریں نفس امارہ ہے شیطان بد بق دیجئے جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے ہماری بے بسی اور بے کسی پر ترس کھا دیجئے ہماری بیچارگی پر فضل فرما دیجئے اللہ اس مسکین کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں آپ کے پاس تو دینے کے لیے کائنات کے خزانے ہیں اللہ خزانوں کے دروازے کھول دیجئے اور سب کی مرادیں پوری کر دیجئے جو لوگ اس مجلس میں موجود ہیں مرد یا عورتیں سب کی مرادیں پوری کر دیجئے اللہ آپ جانتے ہیں عورت ذات تو اپنی اپنی رحمت کے ساتھ اس مجلس میں ان کا آنا خیر کا سبب بنا دیجئے اللہ پوری دنیا اس وقت مسلمان پریشانے پریشانیوں کو دور کر دیجئے ہمارے تین و حرم کی حفاظت فرما بار بار اپنی رحمت کا معاملہ فرما اہلا بیت اللہ کی حفاظت فرما ہمارے حرم نبلی کی حفاظت فرما بیت المقدس کی حفاظت فرما فرودگار عالم ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے ملک اس وقت مخلف آزمائشوں کا شکار ہے اے لا بد امنی کو امن میں تبدیل فرما بد حالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما اور جن کی خسمت میں ہدایت نہیں اپنی رحمت سے ان کو چنچن کے تفضور فرما اللہ اسلام کا بول بالا فرما کفر کا مقال فرما ہماری ان دعاؤوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما حافظ ابراہیم صاحب نے جو کام شروع کیے ہوئے ہیں اللہ ان میں برکتیں عطا فرما ان کے جتنے مزارے ہیں جامعات ہیں شاخ ہیں اللہ ان سب کو برکتیں عطا فرما جو طالبات ان کے مدرسے میں پڑی ہیں اللہ ان طالبات کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما ہماری ان دعاوں کو اپنی حمد سے قبول فرما میرے مالک ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا تو ہمیں بن مانگے عطا فرما آپ کے پیارے یوسف علی اسلام کریم تھے انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تمہارے اوپر آج کوئی قصور نہیں آپ کے پیارے محبوب سلسل نبی کریم تھے انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہے تھے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے اور آپ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کے تذکرے بھی کیے ہیں اللہ آج آپ اپنی شان کریمی کا اظہار فرما دیجئے آپ بھی اس بندوں کو کہہ دیجئے جو تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں جو میں نے سب کو معاف کر دیا میرے مال اللہ ہمیں معافی دے دیجئے ہمیں معاف کر دیجئے آپ نے فرمایا سوالی کو انکار نہ کرو جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں اپنی رحمت سے انکار نہ کی جئے اور ہمارے مرادیں پوری کر دی جئے میرے پاس میرے اللہ نہ ہمارے پاس روپ ہے نہ رنگ کوئی اور مشکل کشاہ بھی نہیں اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لی دی رب کریم بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا خط لکھ فون کیے یہ ہم سے امید رکھتے ہیں سب کی مرادیں پوری فرما دی دی ربنا تقبل من انکا انتا سمیع العلیم تب لینا آئین تک تب باب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وآلہ وآسحاب اجمائی برحمت کا یا ارحم الرحیم السلام علیکم